ہندوستان کے اس طرح کو ڈیکل کر رہا ہے تو ایک تو یہ چیلنج ہے لیکن جو دوسرا چیلنج خاص طور پہ پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا پڑھ رہا ہے ہندوستان کو اور ایفریکن ممالک میں جدرہ آہستہ آہستہ کرونا ہیلتی جانے گا ہمارا چیلنج تھوڑا مغرب سے مختلف ہے مغرب کے ادھر چیلنج ہے آپ بودھ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے کرونا اور دوسری طرف ہے ایکنومکس پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف ہے کرونا اور دوسری طرف ہے بھوک اور بھوک سے ہمیں جو خوف ہے کہ لوگ بھوک سے یہاں لوگ مریں گے اور یہ ہندوستان جب ہی ہے یہ اور اور بھی ہماری طرح کے جن کی سٹیج پہ ہماری تیویلیپنٹ ہے جو ملک اس سٹیج پہ ہیں ان سب کچھ چیز کا خطر ہے تو یہ پہلے دن سے میں نے جب پہلی بھی تقریب کی تو میں نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کا سوچ رہے تھے تو ہم لوگ ڈاؤن کا جب پاکستان میں لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ڈیفنس میں لوگ ڈاؤن ہوگا یا گلبر میں لوگ ڈاؤن ہوگا یا ایک امیر علاقے میں لوگ ڈاؤن تو کامیاب تب ہوگا جب وہ کچھی بادیوں میں اور غریبوں کے محلے میں بھی لوگ ڈاؤن ہوگا کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ جو وائرس پھیلتی ہے دنیا کے طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر تمیز نہیں کرتی جب وہ پھیلنا شکل ہوتی ہے تو وہ امیر علاقے میں نہیں تمیز کرتی برطانیہ کے پرائم نسکر کو بھی ہو جاتی تو اس کا ضروری یہ ہے کہ ایس ایڈیشن اس کا رسپونس آگی تو ایک قوم فیصلہ کرے کہ اسے اس وائرس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں تو میرا جو خوف تھا پہلے دن سے وہ یہ تھا کہ جب ہم راک ڈاؤن آنس کرتے ہیں تو ہم کیا کچھے بادیوں کے اندر وریبوں کے محلے کے اندر جب راک ڈاؤن آنس کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو کھانا پجا سکیں گے ان کی مدد کر سکیں گے ان کی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں گے جو چائنہ کے پروفنس جو شہر وہان کے اندر جب راک ڈاؤن کیا گیا تو اس کی کامیابی کا راز کیا تھا اور صرف ایک ہی مثال ہے کہ جس طرح چین نے یہ کرونا وائرس کو شکست دی گئی انہوں نے مکمل طور پر دو مہینے وہان سٹی کو راک ڈاؤن میں رکھا اور لوگوں کے گھروں میں کھانا پچھا ہے اس کی کامیابی یہ تھی کہ لوگ گھر ہیں گھروں میں راک ڈاؤن تھے اور پھر کھانا پچھا ہے اب مجھے پہلے دن سے جب میں آپ پھر سے آپ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیار تھا کہ کیا ہم اپنے ادھری علاقوں پر کھانا پچھا سکیں گے کیا ہمارے باس فر کپیسٹی ہے اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہماری جس طرح کی مورک کے پاس وسائل ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ ایک پرابر مانے والے ہیں اور یہ جو میں نے فیصلہ کیا اس کا آج جو میں نے بتا ہوا کنسٹرکشن کے اوپر کیوں فیصلہ کیا کنسٹرکشن کے سیکٹر کو کھولنا چاہیے میں پچھلے چاند دنوں سے ٹریک کر رہا ہوں کہ جب ڈوک جاتے ہیں گھری مہروں کے اندر کھانا دینے کے لیے یا پیکیجز لے کے تو ان کی گھڑوں پر اٹیک ہو جاتا ہے ایک گھری مہروں کے اندر جس طرح آپ لوگ کوئی بھی آپ کھانے کی چیزیں غریبوں کے محلے میں ہیں اگر جب تک اس کے ساتھ پرٹیکشن نہ ہو تو وہ نہیں رجاست ہے کیونکہ ڈیسپریشن لوگوں میں ہے اب بڑھتی جاری ہے ہم نے بہت بڑا پروگرام انانس کیا ہے ایک تو انسینٹرز دی ہیں بارہ سو ارک اور پھر ڈیٹھ سو ارک جو ہم اب ریلیس کرنا شروع کیا ہیں تین چاہتے ہیں جو ہمارا جائے گا بلکل جو سب سے غریب طبق ہے اس کا ہمارا پاس ڈیٹا بیس ہے قرآن اب بس کا بھی ڈیٹا بیس ہے اس میں ایڈیشن ہوئی ہے ایس این ایس کے پین ہم کر رہے ہیں جس میں سے لوگ اب ہمیں اب تک جو آخری تھی جو اتھنٹیکیٹ ہوئے ہیں دس ملین یعنی یعنی دس دس ملین ابھی تک لوگ اپلائے کر چکے ہیں کہ جو جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیں تو ہم جو آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ دو ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی پاکستان کی چار ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی تو ہم نے یہ جو فیسٹا کیا ہے یہ اس کیا کیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا جو اگریکلچر سیکٹر ہے جو جو ہمارے جتے بھی دھیاد ان کے اندر تو اگریکلچر سیکٹر نے کھولا ہوئے ہیں گندم بھی کٹائی شروع ہوگی ہے سندھ کے اندر تو ان کو مکمل طور پہ ہم نے اس سیکٹر کو کھولا ہوا ہے کیونکہ کسی قسم بھی ہم یہ لیچ جاتے کہ رکاوٹہ ہے اپنے یہ کھانے پینے کے سیکٹر دور خاص طور پہ یہ جو کٹائی ہوگی گندم کی کیونکہ سارا پاکستان کارے ایپنڈ کرتا ہے کہ ہم ہم کیا لوگوں کو آگے تک چلتی ہے کرونا کا مسئلہ تو کھانا پچھا سکیں گناہ پچھا سکیں لہٰذا دھیاتوں کے اندر تو جو سب سے بڑا سیکٹر لوگوں کو ایٹھلائی کرتا ہے جو ایک یہ کلچر سیکٹر ہے اس کو تو ہم نے مکمل طور پر کھو رہا ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہاسپیٹرز کو سپلائے کرتے ہیں میڈیکل سیکٹر وہ بھی ہم نے پوری طرح کھولے ہوئے فون کا سارا سیکٹر فون پروسسسگ وہ بھی دھولے ہوئے ریسٹرانٹس ریسٹرانٹس کے اندر جو جو اندرنا ہم لوگ کو کھو نہیں پیٹھے دیتے ہیں لیکن اگر کھو ٹیک وے کرنا چاہے تو وہ بھی سیکٹر کھولا ہوئے اس وقت ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے جو سٹروں کے اوپر ٹرانسپورٹ اوپر سے کراچی سے لے کے تو اوپر ہمارے کلکت مدستان تک جو چیزیں مچھانا چاہتے اس سیکٹر کو بھی ہم نے کھول دیا شروع میں ہمیں پروگرمز آئی تھی جب ایک دم اپنا لوگ ڈاؤن کیا تو اس سیکٹر کے اندر کیونکہ روگارٹیں تھی تو ایک دم شورٹیجز شروع ہوگی چیزوں کی قیمتیں اوپر داری شروع ہوگی تو وہ بھی ہم نے سارے سوبوں کے ساتھ ملکے وہ سیکٹر بھی کھول دیا لوگ ڈاؤن سکولوں میں بھی ہے یونیورسٹیز میں بھی ہے کھیلوں کی گراؤنیں جدہ بھی شادیاں جدہ بھی لوگ جمع ہو سکے وہ مکمل روک داؤن ہیں اور میں یہ یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک تاثر دیا جانتا ہے کہ شاید پاکستان ہماری کوئی امیونٹی اس وائرس سے ہے تو اس کی شاید پاکستان میں تھی زیادہ لوگ مرے بھی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اس وقت کی کتنی تیزی سے وائرس پہلے گا اس لیے جو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو در پاکستان جمع ہو سکتی ہے وہ ابھی بھی لوگ ڈاؤن کیا ہوا اور وہ رکھیں ہم ریڈیو کرے گئے چودہ اپرل کو لیکن وہ لوگ ڈاؤن ہے اور یہ سوچ بھی خطرناک ہے کہ کہیں پاکستان میں ہمارے پاس کوئی امیریٹی ہے ہمیں خطرہ نہیں ہے بالکل خطرہ ہے اور اس کے اوپر پوری میں عوام کو کہتا ہوں کہ توجہ دے گیا آپ نے کہ ہر قسم کی اتیاد کرنی ہے اب آ گیا کنسٹرکشن سیکٹر لوگ در سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اس سیکٹروں کھول رہے ہیں تو سب سے پہلا جو روزگار ہے وہ ملتا ہے ایوکلچر میں اور وہ دھیات میں کھولا ہے دوسرا جو سب سے بڑا سیکٹر جیدر آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے وہ ہیں کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن کے اندر دیکھ وہ ایسی انڈسٹری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی اور جڑی ہوئے ہیں کہ اس سے اکانومی کا سارا پہیا چلنا شکل ہو جائے گا لیکن پہیا چلنے کا سب سے بڑی جو میرا انٹرسٹ ہے میری گفنڈ کا انٹرسٹ ہے کہ ہمارا جو دیری ویجر ہے ہمارے جو ترخان ہے ہمارے جو پینٹ کرنے والے ہیں ان سارے لوگوں کو روزگار دے جو آج ڈیری ویجر پیٹھا ہوا ہے پیچھا پکڑ کے اور وہ جو کو روزگار نہیں مل رہا میرا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو روزگار دے کیونکہ ہمیں نہیں پتا دو ہفتے کے بعد کیا ہوگا جس طرح میں پرپیٹ کرتا ہے کسی کو آج کوئی بھی آج پرنیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کتر تک جائے گی یہ کرونا ہم جو ہر روز بریفنگ لیتے ہیں ہم نے کمانڈ سینٹر سے جو ہم نے بنایا ہوا ہے جس پر پہلے ہمیں بریفنگ بلتی ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ایکسکورٹز ہیں وہ بریف کرتے ہیں تو وہ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ چائنہ جو بھی تک کٹرول بھی کر بیٹھا ہے اگر یہ وہ جو فلو آتا سپیلش فلو سو سال پہلے اگر اس کی ٹلینڈز دیکھیں تو ایک دفعہ پک کر کے پٹرول کرتے ہیں نیچے آتا ہے پھر دوسری بھی بھی کہا سکتی ہے تو اس لیے کہنے کا بقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم لڑے گی لیکن کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے ہوگا کیا ہم جو ہمارے پاس ہم جتنی بھی ہمارے پاس صلائیت ہیں ہم پورا کورٹ اس کا مقابرہ کر رہے ہیں اور جو بھی ہماری جو گورنمنٹ کی رسورس صرف اور صرف کرونا سے لڑنے کے لئے استعمال کریں تو کنسٹرکشن سیکٹر کا مطلب صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو اس وقت بہت بڑے لوگ کے روزگار ہو جائے ہیں ان کو نوگری بھی لیں اور تاکہ ان کا گھر چلنا شروع ہو اب اس کے لئے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کے لئے ہم نے انسینٹرز دی ہے تو ان کے لئے آسانے ہم پیدا کریں تاکہ لوگ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گھر بنائیں برلنگز بنائیں خاص طور پر سڑکیں سڑکوں کے اوپر کام کوئی کلسٹر نہیں جمع ہوتا آسان ہوتا ہے تو سڑکیں بنائیں تاکہ سارا اس کے ساتھ جتی بھی باکی اندرسٹری ہیں وہ چلنا شروع ہو سمنٹ اندرسٹری کو ہم نے ابھی بیلنٹ ہو چکے تھے تو کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیلنس کرتے ایک طرف لاؤکڈاؤن بھی رکھیں اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو بھوک اور اگلے بڑے مشکل حالات سکت جانے کے لئے کنسٹرکشن سیکٹر بھی چلا اب آپ سب کے سامنے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم نے انسینٹیوز دی ہیں کنسٹرکشن کے وہ میں رکھنا چاہتا سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اس سال کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی سورس کو انکم کیا ہے ان سے یہ نہیں ہم آگے پوچھ رہے گے کہ بتائیں سوالوں کے جواب تھے ان کے لئے یہ سال جو بھی ان کی انویسٹرکشن سیکٹر وہ کر سکتے ہیں اور ان سے سوالات نہیں کیے جائے گے دوسری چیز جو کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑا مشکلوں میں پڑی ہوئی تھی وہ یہ کہ جو ٹیکس ہے کنسٹرکشن سیکٹر وہ فکس ٹیکس کر رہے ہیں تاکہ ان کو تن نہ کیا جائے حیس پڑتا ہو بڑا کنسٹرکشن ہمیں بار بار کہتے تھے کہ اس کو فکس ٹیکس کرو جس کا مطلب جو ٹیکس ہے وہ نیچے آج رہے گا ان کے لئے اور سکوئر یارڈ کے اوپر اور سکوئر فٹ پر ان کو ٹیکس کیا جائے گا یعنی ان کے لئے یہ بہت بڑی ان کی دمانڈ تھی اور ان کے لئے یہاں ہم آسانی پڑا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو کم فکس ٹیکس بھی دے گے اس ٹیکس میں سے اگر سو روپے آیا ہے اس فو ٹیکس تو اس پیسے نموے روپے ماف کر دیں گے ہم صرف دس روپے ٹیکس کریں گے اگر وہ کنسٹرکشن نیک پاکستان ہاؤزک سکیم یعنی کہ جو غریبوں کے لئے ہم گھر بنانے کی سکیم کر رہے ہیں اگر اس میں کریں گے یعنی کہ جو ایک طرف غریبوں کے لئے جو سر پچھاتی ہیں وہ گھر بھی بان جائے گے اور دوسری طرح ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بھی جال جائے گی تو اس کو انسائیٹوائز کیے پھر ہم نے ویڈورڈنگ ٹیکس مٹیریلز اور سرورسز جو جن کے اوپر دیتے ہیں ان کے اوپر ہم سارا ماف کرتی ہیں سوائے دو سیکٹرز کیونکہ وہ فورمل سیکٹر ہیں سٹیل اور سیمنٹ ان کے لئے صرف ہم نے ویڈورڈنگ ٹیکس کرتی ہیں باقی سارے کنسٹرکشن سیکٹر کے جتنے بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور زیادہ تارایے فورمل سیکٹر میں وہ ساری ماف کرتی ہیں ہم پھر سوہوں کے ساتھ کوارڈنیشن رکھ رہے ہیں اور سوہوں کے ساتھ مل کے جو سیلز ٹیکس ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ ہم سیلز ٹیکس کم کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب اور پختونخواہ نے وہ بالکل اسائے ٹیکسز کو کنسولیڈیٹ کر کے دو فیصد پر لے آگے ہیں یعنی جو پہلے پڑے زیادہ ٹیکسز وہ بالکل نیچے لے ہیں اچھا اب اس کے لابہ میں اور میٹھی نہ بتا دوں کہ جو بھی ایک فیملی جو اپنا ایک گھر بیجھے گی جو بھی اپنا فیملی اپنا گھر بیجھا جاتی ہے اس کے پر کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگی ہے اس کے بعد تیس ارب روپے کی ہم سبسٹی دے رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے لیے جو غریبوں کے لیے ہم گھر بڑھا رہے ہیں جو تنخواہ دار جو لچھلا طبقہ اس کے لیے ہم تیس ارب روپے کی ابھی سبسٹی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سبسٹی کو آگے بھی پڑھا رہے ہیں اور جو آخر میں انسینٹیب سب سے بڑھا ہوئی ہے کنسٹرکشن کو ہم انڈسٹری کا سٹیٹس دے رہے ہیں یعنی اب سے کنسٹرکشن جو ہے وہ انڈسٹری بن جائے گی اور ایک بورڈ میں آج ناؤنس کے لگا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیویلپنٹ بورڈ اس سے یہ ساری جو پاکستان پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کی جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک پورا ادارہ بن جائے گا جس کا کامی ہوگا کہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو اس کا صوبہ سے ہم ساروں سے پھر سے میں کہا آج بھی صوبہ ساری صوبہ سے بات کی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کوڈنیٹ کر کے چلیں گے جو بھی صوبہ سوچتا ہے اگر کسی صوبہ سوچتا ہے کہ انہوں نے اپنے اگر وہ اس میں چینجز لانا چاہتا ہے ہم نے رکا ہوا ہے لیکن پجاب اور سن پجاب اور پتومبہ وہ بلکل اس کی انقصال جا رہے ہیں وہ سن بھی زیادہ تاریسی سکیم کے ساتھ اس کا پھر سے میں آخر میں بتا دوں پھر یہ جو آج میں پیکیج نامز کیا ہے اس کا مقصد دو مقصد ہیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو انفرومل لیور ہے پاکستان کا جو آج کا بہت برے حلاف ہیں جن کو ہم کوشش تو کریں کہ پوئی طرح ہم نے ایس این ایسسٹرنی ایساس پروڈرم کے ذریعے ان کو ہم پیسے بچھا رہے ہیں بارہ ہزار ایخ کے آئے کہ کھاندار کو بچھا رہے ہیں وہ شروع ہو جائے گا تین جب دن میں لیکن جو اگر یہ سب کا خیال ہے کہ جب یہ زیادتہ یا کرونا وائرس کا کرسس رہے گا تو وہ صرف اس سے ہم اپنے لوگوں کو کھانا پینا ہوں ان کے لئے نہیں کرسکے ہوں گا صحیح معنی میں نہیں کرسکے اس لئے ایک طرف دہا دین آنکھوں کے اندر کلچر کو پورا ہم نے اجازت پر لئے فنکشن کرنے کے لئے اور شہروں کے اندر کنسٹرکشن اندرسٹری تاکہ شہر کے اندر جو مانا لئے وہ اس کو روز کرنے کے لئے ہاؤسنگ کے جنرل اہدر پہتے ہوئے ہیں کوئی کسی نے ان سے بات پوچھ رہی ہو اندرسٹری کے پیٹھے ہوئے ہیں رضاق ناؤت اور حمال پیٹھے ہوئے ہیں فاننس پنسٹر پہتے ہوئے ہیں حفیظ شیخ تو کسی نے سپسپسپک سوال تیسل پوچھنا ہے ایڈوکیشن پنسٹر کو پیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو اس کو ڈریکٹر میں جانتا ہوں اس کو جو بیمارا اس کو پیٹھو باتی بات چیز ہو رہی ہے لاؤک ڈاؤن کے لاؤک ڈاؤن کے اثرات جو پڑھ رہے ہیں ہمارے معاشر خاص طور پر شہری راکوں کے اندر جو بیروزگاری اور بڑے بڑے حرارت ہوگئے ہیں اور یہ ہمارے کے ساری دنیا کے اندر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہی بات آج بریزل کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے باس ایک طرف اپنے ملک بان کر دیا ہے لوگوں کے معاشرات بڑھر دے جا رہے ہیں بھوکنا آ رہی ہے تو وہ یہ بیلنس کر رہے ہیں جو یہ آج آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس یہ چیلنج ہے ایک طرف کرونا ہے ایک طرف بھوک ہے ایک بڑی عبادی ہے بائیس کروڑ لوگوں کو ہم بان نہیں کر سکتے ہیں یہ نمکل چیز ہے ہم غریب بھرانوں کے اور آپ کے لئے اندر ایک دو تین ایک ہفتے کے بعد آپ کیسے انہیں کرنے میں وہ بھوک ہیں تو بان رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک ایک پیکیج آنے لیے گیا ہے ایک ڈیک 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 میں اسے ایک اور آپ سے بات دیکھیں یہ یہ جو آج میں بات کروں میں آپ کو یہ بتا دے کہ ہم ہر وقت صبح سارے ہماری جو مین منسٹریز سیکلٹسرڈ آپ کو statewide بیٹھتے ہیں ہم اپنے کمانڈ سیکٹر کے اندر جا کے سارا پہلے جائزہ لیتے ہیں کرونا کی گروتھ کیسے ہوئے گا پاکستان میں کس کس ایڈیاز میں آ رہی ہے کس طرح کے ایج گروپ کو افیکٹر ایچھتیس پاکستانی بار چکے ہیں پاکستان میں کرونا سے ان کا کیا ایج گروپ تھا کیا بیماری تھی کس ساری اینرائز ہوتا ہے سو یہ وہ سن سن اینرائز کر کے یہاں پہنچے چودہ طریق کو انشاء رہی ہے یہ جو آج میں نے اس کی ہے چودہ سی ایک انسٹرکشن سیکٹر کھل جائے گا اور بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے اور سیکٹر ہم کھول سکتے ہیں جدہ لوگوں کو روزگار کیونکہ ہے اور یہ بیلنس ہے کہ کرونا کو بھی ہم اس کی بھی جانے کریں تو اس لیے زیادہ اسی کے اوپر بات کریں کیونکہ اس پر بکرک کے لیے یہ سنا جاتی ہے ایشوز ہم نے میرے لیے جو اپنا فانڈ نامس کیا ہے کرونا لی فانڈ اس کی طرح میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ فانڈ سے انہیں کرنا کیا ہے اس فانڈ سے اب تک دس میلی لوگوں کے لوگ ایس ایس کر بیٹھیں اور اس سے ہم اپنا نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے اس سے چیک کرتے ہیں اس میں سے تقریباً آٹھ لاکھ یا دس لاکھ لوگوں کو اس پر سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ جب ڈیٹا بیس چیک کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کسی کی گاڑی ہے یا کوئی فورن ٹریبل ہے تو ان کو ہم پر نکال دیتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سب سے کمزور طبقہ پاکستان ہے تو اب تک جاریس لاکھ لوگوں کو پروسس کر لیا ہے ان کو تیچا دن میں چیک ملنے شروع ہو رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ایک سب سے کمزور طبقہ پہ پہنچنے ہیں یہ اب یہ اور بھی آپ آ رہے ہیں ہر روز ایس ایس سے نئے لوگ آ رہے ہیں پروسس ہو رہے ہیں ہم کیوں یہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے خلاف میں ہیں ہم نے یہ ڈیٹھ سو اور اب دیا ہے چاہید اس سے اور بھی پوری کوشش کریں زیادہ دینے کا لیکن یہ فنڈ کاف ہی نہیں رہے گا تو جو بھی لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے وہ یہ فنڈ میں آ رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم ضرور پڑے گی ہم نے لوگوں کو پیسہ پچھانا ہے وہ صدر اس فنڈ سے کہ لوگوں کو کھانے پیدے کی چیزیں پچھانی ہو اور یہ بڑا اس کا کوئی آپ کی پولٹیکل افیلیشن کا کوئی سے تعلق نہیں ہوگی جو بھی اپلائی کرے گا اس کو پروسس کرے گے ان کا پورا ڈیٹا پیس آ جائے گا جہاں وہاں سکلیریٹی نہیں ہوتی تو وہاں جو ایک ڈسٹرک پر ڈیٹنی کمیشنرز ہیں ان کے ساتھ اپنے جو ہم ہم کرونا ریلیو ٹائگرز ہیں اور والانٹیئر فورس ان کو کہیں گے کہ پوری جا کے انبیسٹیگیٹ کریں جو جو مستحق لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ پہتے ہیں تو پیسہ ادھر جائیں اور ساتھ ساتھ یہ کنسٹرکشن اس لیے چرو کریں اور دھیار پر تو چل رہا ہے ہمارا جو بھی کٹائی کا سیدھر جا ہے تو ادھر بھی ان کو تاکہ روزگار بھی بنتا رہا ہے اور شہروں میں بھی یہ کنسٹرکشن سے منا رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ چیلنج بہت بڑا ہے یہ کوئی اس میں کسی کو شک نہ ہو کہ کسی کے پاس سارے جواب ہیں ہم کا امریکہ نے میں لوگوں سے یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ جو تیس کروڑ کا ملک ہے امریکہ ان کا جو وہ ریلیو پیکج انہوں نے دیا ہے وہ تقریباً دو سو ارب ڈالر ہے دو ہزار ارب ڈالر ہے دو ہزار ارب ڈالر ہے امریکہ کا پیکج دو ہزار ارب ڈالر ہے باقی سائے ملک ہونے کی صرف 500 ڈالر کے صرف 400 ڈالر ہے ہمارا صرف 800 ڈالر ہے سو اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لئے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑھ رہی ہیں آپ کی حفیظ یہ حفیظ شکل کیونکہ بارہ سو اور ارب ڈالر کا ہم نے پیکج دیا ہے اس کے اندر یہ بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ مختلف سیکشنل دوسر سار کی کئیوں کو ہم ٹیکس چھوٹ دے کئیوں کو ہم مثلا جو 300 یونٹ سے نیچے بجلی لیتے ہیں ان کو ہم نے تین مینے کے لئے آگے کر دیا کہ ان کے ہم بلز نہیں جائیں گے اسی طرح گیس لیں تو کوئی کسی کا کنیکشن نہیں کرے گا ان سے بھی بات کریں گے جو جو لوگ اپنے کرائے نہیں دے سکتے اس کے لئے بھی کچھ پالیسی بنائیں گے ہم یہ پرائیوٹ سکولز ہیں ایڈوکیشن منسٹر پیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگوں کو اب ہے کہ پرائیوٹ سکولز کے اندر وہ فیس نہیں دے سکیں گے جس طرح کے حالات ہے اس کے لئے یہ پالیسی بنا رہا ہے اور کام کر رہا ہے کہنے کا مقصد یہ دیکھیں دنیا میں اس طرح کی ہمارے زندگی کے اندر تو کبھی اس طرح کا سیچویشن آئے نہیں تو دنیا ہر ملک اپنا اپنا سوچ رہا ہے اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اور اگر امریکہ جیسا ملک آج ان کے حالات بہ رہے ہیں اور ان کی کوئی سکیٹ کچھ کام کر رہے ہیں کوئی سکیٹ فلوریڈا مسئلت وہ گبرائے ہوئے ہیں وہ لوگ ڈاون نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈا رہے ہیں کہ وہ جو معاشی حالات جا پگڑے گئے تو ان کے لوگ تو یہ ساری چاہ رہا ہے کہنے کا مقصہ نہیں سارا بند رویو ہو رہا ہے ہر روز ہم بیٹھ کے صبح سب بیٹھ کے رویو کرتے ہیں سیچویشن اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کرونا پھیلتی جس طرح پھیل رہی ہے پاکستان میں اس کی کرو بھی پوری فالو کر رہا ہے یہ احساس پروگرم جو ہمارا رہا ہے اس کی شکر ہے ہم ان کی دیر سے تیاری کر رہا ہے اس کی تیاری کیسے تھی کہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہو ہمیں کیوں مشکل پڑ رہی ہے یہ جو ہمارا ڈیلی ویجر ہے جو دھیاری دار ہے ہم کیوں اس طرح نہیں پہن سکتے کیوں امریکہ کے اندر اور باقی مرکوں میں آسان ہے کیونکہ سارا لیور ریجسٹرڈ ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسی فیصد لیور تکی بنا اسی فیصد وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو اس کے پر پہنچنا مشکل ہے اس لیے یہ جو کنسٹرکشن کے سیکٹریسٹ بھی کھول رہے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ایک دفاع ایکٹیوٹی ہوگی تو سب سے پہلے وہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گا پیسا سو یہ پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو احساس پروگرم ہے یہ شکر ہے اتنی دیر لگا کے اور بڑی ایک ایسی طریقہ کیا یہ ڈیٹا کٹا کرنے میں جو کبھی پاکستان اس طرح کی ڈیٹیلز میں نہیں گئے اور اور ایکیورسی لیوں اور انشاءاللہ اس سے بڑی جلدی لوگوں کو رلیف ملے گا کیونکہ تین چار دنوں میں کیونکہ جس طرح میں نے کہا چاریس لاکھ لوگ تو آپ ان کو یعنی ان کو ایس ایم ایس میں کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو تین چار دنوں میں پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے تو اس سے ایک فرق بڑے گا لیکن میں آپ کو آج بھی نہیں کہہ دوں کہ جب تک روزگار بھی آپ کو طریقہ نہیں کھولے جائیں گے آپ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اگر میں لوگ ہوتا ہے یہ ناممکن ایس ٹیٹ کے لیے اور اس کے اندر بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو جو سفید پوش ہے وہ بھی اگر اس طرح کے حالات اگر زیادہ تر رہ تو وہ بھی نیچے جا پہ شروع ہو جائے اور یہ ہمارا یہ جو منہ کا پیلنس یہ چیلنج لے گا دیکھیں جہاں تک آپ نے آخری بات کی کہ قوم کو کٹھا کرنا چاہئے جب بھی کرائیسس ہوتا ہے قوم اکٹھی ہوتا ہے کیونکہ انسانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سب انسانوں کے لیے بہت بڑا ایک آسانی عام کیا ہے تو چاہے فلائڈ ہو چاہے زلزلہ ہو قوم اکٹھی ہوتا ہے مجھے صرف اختلاف ان لوگوں سے ہے جو کہ ایک کرائیسس کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے وہ نہیں ہوگا آج جی ان سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے دو دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے چیپ منسٹرز ہوتے ہیں سندھ کے پنجاب کے برکے چیپ منسٹر پرائیم منسٹر عزاد کشمیر کے اور پھر جی بی کے بھی چیپ منسٹر کو سب اس میں ہوتا ہے آج میں بھی دو گھنے پہلے وہ میٹنگ کی ہے جس میں سارے سب چیپ منسٹرز تھیں یہ کوئی بھی ایٹیتھ ایمنمنٹ کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو سینٹرز زبردستی کسی صبح کو کہے کہ آپ کو کرنا چاہیے ہم نے تو صرف ان کو اپنی وجوات بتائی ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارا خیال ہے اور یہ اگر اڈریس نام لوگوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں یہ انڈورڈ اور سیچویشن ہونے والا ہے اور کئی علاقوں کے اندر جو ہمیں ایجنسی سے رمپورٹ آ رہی ہیں حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ لوگ تیار ہیں اس لیے ہم نے ان کو وجوات دی کہ ہم اس لیے یہ سیکٹر کروڑنے لگے ہیں جو میری بات ہوئی تھی سب یاد ہے صرف خدشہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ کرونا ایک طرف اور پھر بھی ہے جو ہم نے لوگوں کو روزگار دینے میں اس کا بیلنس ہے اس پہ ہم نے صبح پہ چھوڑ دیئے آپ خود فیصلہ کریں لیکن جب آپ کے جو 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 جگہوں سے کرونا پھیل سکتا ہے جو ہمارا اصل ڈاکڈا ہوں ہمارا ڈاکڈا ہوں کہ کیوں ہوایا تھا جتنا بھی ہوا ہے کوئی پبلک گیلریز نہیں کوئی آنگل کے پیچز کینسل کیے 23rd مارچ کی بریٹ کینسل کی سکولے شادیاں شاپنگ مالز وہ بند کر دیئے یعنی جدر جدر لوگ اکٹھے ہو سکتے وہ ہمیں ڈاکڈا رہے ہیں اور وہ بند رہے ہیں لیکن اپنا ہرپت استوان کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کہیں تو چانس لے نہیں ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ اگر آج جتنا سارا لوگ ڈاون کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک دینے کے بعد پاکستان میں حالات اتنے بگڑ جائے گے ہم چاہے یا نہ چاہے اور خطرہ ہی ہے کہ ایک طرف کرونا بھی پڑ رہی ہوگی دوسری طرف پاکستان میں بھی ہوگی اس کو بچائیں جو ہندوستان میں آپ نے دیکھیں آج ہندوستان میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بجائے سوچنے کے ان کا ایک بہت بڑا نچلا طبقہ ڈیلی ویجرز وہ کیسے کھر جائے گا وہ کیسے رہے گا انہوں نے ایک ٹم روکڈا ناؤنس کر دیا تو ہندوستان کی پرائمریسی کو معافی ماننی پڑی اور آپ نے حالات دیکھنی ہوا ہندوستان میں کیونکہ پلاننگ نہیں تھی بجائے سوشل ڈسٹنسنگ ہونے کے سارے لوگ جوڑنگ ہو رہے ہیں اور خطرہ ہے بلکہ زیادہ خطرہ ہے آج وہاں وہ پھیلنگ ڈال لوگ بے روز گار پیٹے ہیں اور اس کی بڑے احساسات ہیں سو اس لیے یہ ایک بیلنس ہے سارے وقت اپنی حقبت استعمال کر کے کہ کیا کرنا ہے ہم نے ایک طرف چیلنج بھو کر دوسری طرف کرونا کر ادھر ایک پوری ہماری مشابرت ہوتی ہے سارے بسکشن ہوتی ہیں اس کے اندر ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرونا کو بچ بھی جائے اور پھر کیا کیا اور ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اس کے اوپر مثل آپ سے لے کے چولہ تاک ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انڈسٹریز کے منسٹر بیٹھی ہوئے ہیں وہ بقاعدہ جنور سے مشابرت کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو آخر میں میں صرف یہ کہہ جاتا ہوں کہ اس وقت یہ ساری قوم کو مل کے اس کو شکست دے گی اور جب تک قوم خود اس میں شرکت نہیں کرے گی یعنی ہم کتنے لوگوں کو زبردستی ڈڑے مار کے پولیس ان کو بند کر دے گی کتنے لوگوں کر سکتے ہم یہاں تو بیس پروڑ لوگ ہیں لہٰذا لوگوں کو ہم جو انشاءاللہ یہ ٹائگر فورس پائی بن رہی ہے اس کا یہ بھی کام ہوگا کہ لوگوں کو سمجھائیں مہرنو میں جائیں لوگوں تک کیونکہ لوگوں کو جانتے ہوں گے وہ ان کو گھر گھر جا کے بتائیں ان کو پیفرٹس ڈسٹیٹیٹوٹ کریں کیوں ضروری ہے نوجوانوں کو تو اس کا اتنا کرونا سے زیادہ خطرہ ہے جدر بھی دنیا میں ڈیٹا آ رہا ہے یہ نوجوان کو خطرہ نہیں لیکن ڈالی یہ ہے کہ ہم ساری جوائنٹ فائلی سسٹمز ہیں بچوں سے جو خطرہ ہے وہ ہے بڑوں کو بچے تو نکل جائیں گے اس میں نوجوان بھی نکل جائیں گے لیکن ان کی دیتیاتی سے وہ اپنے بزرگوں کو اور جو بیمار لوگ ان کی زندی خطرے میں ڈالتے ہیں اس لیے ایک پوری ہمیں وارنٹیر فورس کی ہم جمع کر رہے ہیں اب تک چار بار کو جمع ہو گئے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا ہم سارے کوشش یہ ہے کہ ہر نیچے محلے تک ہمارا وارنٹیر ہو تاکہ ان کے ذریعے ہمیں پیغام بھی پچھا سکے ان کی امداد بھی کر سکے پتہ بھی چلے ہمیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ کیا کیا مسئلہ فیس کر رہے ہیں تاکہ گورنٹ ویل انفارمڈ ہو ویروکریسیل سے بھی پورا آ رہا ہوں ہیں ایڈمسٹریشن سے فوج ہماری پوری مدد کے لیے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پھر ہمارے وارنٹیر نیٹروک وہ بھی ہمیں ہیں اور پھر ہمارے ایمینیز ہیں اور پولیٹیشن ہیں مسلسل فیڈبیک آ رہی ہو جو بھی ہم پولیسی بنائیں پتہ چلے کہ اس کا کیا ریاکشن آ رہا ہے اور کیا چیزیں بزید کرنی ہیں کیونکہ ہم وہ کام وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جدہ کوئی بھی آج تک اس طرح کا کوئی حمل فیس کرنا نہیں پڑا تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ قوم جب بھی مشکل بارتا ہے سلام آیا مجھے یاد ہے قوم کیسے کھڑی ہوئی زلزلہ آیا مجھے پتہ ہے ہمارے لوگوں نے کیسے ملے اب انشاءاللہ وہ ہم ایک سسٹم بھی لے کی آ رہے ہیں وہ پرسنل اس کو انانس بھی کر دیں گے کہ ساری ٹیلیٹیز کو ہم کہیں گے ریجسٹر کرنو اور ساری ٹیلیٹیز کو امدائیں گے کدھر کونسا کام ہو رہا ہے پاکستان میں یہ نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ایک ہی کا پیاد ہے اور پھر یہ بھوکے رہے ہیں ایک ایک ارگنائز قسم کا پہلی دہا پاکستان میں ساری ٹیلیٹیز کو ہم سارے پاکستان کا ملکشہ دیں گے کدھر کدھر کیا مسئلے ہیں کونسے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اور پھر ڈرینٹ کریں گے اور پھر کوئی بھی ایکسس کر سکے گا کہ کونسی ٹیلیٹی کونسے پاکستان کے اسے میں کام گفر ہیں ملک کیا ملک ہے اب ہو ملک ہے آپ ملک ہے مثال آپ ملک ہے تعالی حال